بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیس اور میں وقتر خان دشتگرد بنو لکی مروت کیپی کے بلوچستان کے بعد شہر اقتدار پر بھی حملہ آور ہو گئے آج صبح تقریباً گیارہ بجے کے بعد اسلامباد کے سیکٹر آئی ٹین میں ایک دھماکہ ہوا اور دھماکہ ایک سخت نویت کا تھا ایک ٹیکسی میں ایک خاتون اور اس کے ساتھ ایک مرد سوار تھے جب اسلامباد پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو اچانک گاڑی میں دھماکہ ہوا اور دھماکے میں خاصا بارود بھی تھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا وہ ٹارگرٹ جو تھا اصل وہ پیرودائی اڈا تھا وہاں پہ ان کا جانا مقصود تھا مگر اس سے پہلے ہی اسلامباد پولیس کے جوانوں نے ان کو ریزسٹ کیا ریزسٹ کرنے کے بعد وہ دھماکہ آئی ٹین سیکٹر کے ایسے جگہ پہ ہوا جہاں پر اتنی آبادی نہیں تھی اور نقصان بھی نہیں ہوا اس میں ایک ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ایک پولیس والے شہید بھی ہوئے اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے تب سے دشتگردی کا جو روجان ہے یہ آئے روز بڑھتے جا رہا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے جو بارڈر ہے چمن بارڈر وہاں پر افغانستان کی جانب سے افغان طالبان کی جانب سے افغان فورسز کی جانب سے کراس فائرنگ ہوتی ہے اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے مختلف ازلا میں دھماکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے ابھی تک تقریباً بہت سارے لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہے جیسے کہ ماضی میں ہم نے تقریباً ستر چیسی ہزار قربانیاں پیش کی اور اسی طرح ہم نے عربوں کے حساب سے جو تھا مالی نقصان بھی اٹھایا مگر اب جب سے یہ حکومت آئی ہے بنو میں دیکھیں ہم نے پچھلے دن روز سی ٹی ڈی پر حملہ ہوا اور سی ٹی ڈی اور جو ان کا جو کوارٹر تھا ہے کوارٹر وہاں پہ انہوں نے سبتاج کیا اور وہاں پہ جو ان کے آفیسر تھے ان کو بھی انہوں نے سبتاج کیا ان کو یہ عرمال بنائے رکھا وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے بعد سے زرار جو پاکستان ایس ایس جی جو کمانڈر فورس ہے ان کے جانب سے وہاں پہ آپریشن کے آپریشن کے بعد ان کو ریلیس کروایا گیا مگر دوسری جانب یہ سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں اگر جن کو ٹی ٹی پی نے سبتاج کیا تھا یا جن کو یہ عرمال بنائے رکھا تو اب تک ان کی تصویریں کیوں نہیں جاری کی گئی ہیں یہ بھی بہت بڑا سوال ہے دوسری طرف لکھی مروت میں اگر میں بات کرو تو وہاں پر بھی حالات کافی سنگین ہیں وہاں پر بھی دہشتگرد جو ہے وہ آئے روز کبھی پولیس چوکی پر حملہ کر دیتے ہیں تو کبھی کہاں پر تو کبھی کس جگہ پر وہ قبضہ کر دیتے ہیں مگر اب دہشتگرد جو ہے وہ پاکستان کی شارگ تک پہنچ گئے ہیں اب دہشتگرد جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں اگر پاکستان کا کیپیٹل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی شہر جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے یہ بہت ہی alarming situation ہے دوسری جانب اگر میں بات کرو اسلام آباد پولیس کو کیوں میں خود اسلام آباد میں رہ رہا ہوں میں نے تقریباً پچھلے آٹھ مہینے سے جب سے یہ رجیم چینج گورنمنٹ آئی ہے یا رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سے اسلام آباد پولیس اس کے جو پریارٹیس ہیں وہ بھی تقریباً تقریباً نہیں مکمل طور پر تبدیل ہو کے رہ گئی ہیں وہ صرف اور صرف جو امپورٹڈ حکومت ہے جو موجودہ حکومت ہے ان کو سیف گارڈ پروائیڈ کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی رہتی ہے چاہے وہ پیٹھے ایک لوگ ہو انتجاج کرنے کے لیے آتے ہو تو ان پر ظلم دھاتے رہتے ہیں پولیس جو ہے ایک پولیٹیکل اے ونگ بن گیا ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کا اور موجودہ حکومت کا تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہاں پر جو ڈاکو راج ہوا تھا ڈاکو ہر آئے روز یہاں پر لوگوں کے موبائل پرس اور گاڑییں چھین کے لے جاتے تھے اب رہی صحیح قصر دہشتگردوں نے بھی نکال دی دہشتگرد بھی اسلام آباد پہنچیں گے دہشتگرد کا یہ پہلا جو حملہ ہے یہ آئی ٹین سیکٹر میں ہوا ہے اور اس میں ایک نوجوان جو ہے وہ شہید بھی ہوئے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں یہ آج تقریباً صبح گیارہ بجے یہ واقعہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ سلام آباد کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائے الٹ کر دی گئی ہے ریڈ زون میں بھی چیکنگ پراپر شروع کر دی گئی ہے اسلام آباد کے علاقے آئی ٹین میں دھماکہ ذرائع کے مطابق پولیس جانے ٹیکسی روکی جانے پر دو خودکش حملہ آوروں نے خود کو اڑا دیا اب پولیس نے چیکنگ کے دوران ٹیکسی روکی اچانک دھماکہ ہو گئے دھماکہ کی نویت چیک کی جا رہی ہے یہ جو وہاں پہ اپ ڈیٹ آ رہی تھی اس وقت اور دھماکے میں ایک پولیس سے لکار اور تین زخمی بھی ہو گئے تو یہ ایک بہت ہی کریٹیکل اور الارمنگ سیچویشن ہے جیسے گزشتہ روز عمران خان نے اپنی تقریب میں بھی کہا کہ حملے جو افغانستان بارڈر پر فینسنگ کی تھی عربوں پر لگائے گے اب وہ فینسنگ اکھاڑی جا رہی ہے تو یہ واقعے میں ہی ایسے بہت سارے سوالات اب اٹ رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ مانا ہے کہ یہ جو دیشتگردی ہے اس کو رجام دوبارہ سے بڑھائے جا رہا ہے تاکہ عمران خان اور جو اعلی الیکشن جو عمران خان کی ڈیمانڈ ہے اس کو سبوتاج کیا جائے بہت سارے لوگ اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے اپنی 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 اپنین دے رہے ہیں اور عمران خان نے جیسے کل کہا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ کو اس کا مرد الزام ٹھہرا رہی ہے کہ جو دیشتگردی ہے ان کی وجہ سے بڑھ رہی ہے مگر حقیقت میں یہ ہے کہ جو کراس بارڈر جو بارڈر سے دوسری ملک میں کر کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کے اس شکیورٹی جو آپ کے منسٹری آف ڈیفنس اور پاک فوج کے انڈر آتی ہے تو یہ پاک فوج کو دیکھنا ہوگا کہ یہ دیشتگردی جو ابھی بڑھ رہی ہے اس کو ابھی سے ہی کنٹرول کرنا ہوگا وگرنہ وہ حالات دور نہیں ہیں جو ہم نے دوہزار دس دوہزار آٹھ اور ساتھ میں دیکھے تھے جو پاکستان کے ہر شہر میں ہر گھنٹے میں دو تین دھماکے ہو رہے تھے تو امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے جتنی بھی سکیورٹی فورسز ہیں سکیورٹی ایجنسز ہیں وہ اس دھماکے کے بعد وہ اپنی پوزیشن کو سنبھالیں گے اور اس چیز کو سیریس لیں گے ابھی تک یہی اپ ڈیٹ تھی انشاءاللہ جیسے ہی نیکسٹ کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور تب تک پاک افیر سے مجھے دیئے اجازت